خاوت بہت تھی مال و دولت کی کسرت تھی ریل پیل ہو گئی تھی اور جہاں ریل پیل ہو جائے جہاں زیادہ پیسے آ جائیں وہاں پھر آجزی انکساری اور یہ ساری جو خسلتیں ہیں یہ ہوا ہو جاتی ہیں اور انسان کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی وہ ایک تکبر اور غرور کا شائبہ پیدا ہو جاتا ہے لیکن ان کو اللہ رب العزت نے جو آجزی انکساری خوف خدا نصیب فرمایا یہ انہی کا خاصہ تھا ان کے بارے میں یہ روایات موجود ہیں کہ بہت سے غلام تھے ان کے جو اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمایا تھے لیکن یہ ان کے ساتھ جب بیٹھے ہوتے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے لیکن دیکھیں دستر خان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کئی قسم کے خانے چندیے گئے صحابہ بیٹھے ہیں حضرت مصب بن عمیر کو یاد کیا اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی کو یاد کیا اور رو رو کے کہنے لگے کہ مجھے وہ دن یاد ہے اور کہنے لگے وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّی مجھ سے وہ بہت بہتر تھے وہ مجھ سے بڑے افضل تھے لیکن جب ان کا آخری وقت آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک چادر تھی جب ان کو ڈاپتے تھے سر کی طرف کرتے پاؤنگے ہو جاتے پاؤنڈ ڈاپتے تو سر ننگا ہو جاتا اور یہی حال حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی کا ذکر کیا پھر کھانے سے دست کش ہو گئے اور روتے رہے روتے رہے اور کئی کئی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اکدس میں چولا نہیں جلتا تھا وہ بہت کرتا تھا جی جی بالکل وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کئی کئی دن کہ یا کجور ہوتی یا پانی ہوتا اس کے علاوہ کاشانہ نبوت میں کوئی شہر نہیں ہوتی تھی اور پھر ساتھ یہ فرماتے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ کہیں اللہ رب العزت نے جنت کی نعمتیں یہیں تو نہیں مجھے دے دی دنیا میں انہیں ساری نعمتیں دے دی ہوں یہ خشیت اور یہ خوف خدا ان کو نصیب تھا اور یہاں میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا جیسا کہ آپ نے صحابہ اکرام کی عدالت اور ان کے عدول ہونے کے حوالے سے فرمائی حضور شیخ الاسلام والمسلمین خاجہ محمد کمر الدین سیالوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک رسالہ اس پر تصنیف فرمایا اور اس میں ایک بڑی خاص بات لکھی آپ نے فرمایا یہ جتنے صحابہ اکرام ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زائد یہ سارے مدرسہ مصطفیٰ کے شاگرد ہیں اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استاد ہیں اور اگر شاگرد میں خامیاں تلاش کی جائیں اور یہ کہا جائے کہ پوری سٹرگل اور کوشش اور محنت کے بعد استاد نے جو شاگرد تیار کیے ہیں جو ہی استاد کی آنکھیں بند ہوئیں وہ سارے کے سارے شاگرد نعوذ باللہ جو ہے وہ مو پیر گئے تو یہ بات دراصل شاگردوں میں قدغن نہیں ہے یہ استاد میں عیب تلاش کیا جا رہا ہے تو جو لوگ صحابہ اکرام کی عدالت کے اندر شک کرتے ہیں وہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار نہیں ہو سکتے اس لیے صحابہ کے احترام کو ملحوظے خاطر رکھنا یہ قرآن پاک نے ہمیں درس دیا ہے کہ مہاجرین اور انصار جتنے بھی صحابہ ہیں دیکھیں وہ حدیث پاک میں نے کل بھی بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائے میری امت میں کہ بہترین لوگ وہ ہوں گے جو میرے صحابہ کی عزت کریں گے اور بہترین لوگ وہ ہوں گے جو میرے صحابہ کے خلاف بات کریں اور غیر صاحب یہ جو حدیث پاک سرکار نے فرمائی یہ بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کا خاصہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے درمیان ایک بات پر تقرار ہوتی ہے تو کیوں کہ یہ بعد میں بہت مسلمان ہوئے عبد الرحمن بن عوف پہلے ہوئے بات جب سرکار تک پہنچی تو اس وقت سرکار نے فرمایا کس قدر حضرت عبد الرحمن بن عوف کے لئے سرکار جلال میں آئے اور حضور نے سارے صحابہ جن میں حضرت خالد بن ولید خود بھی شامل ہے سب کی شان بیان فرمایا فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کا خیال رکھنا ان کے عذاب اور ان کے احترام میں کوئی کمی نہ آنے دینا تم میں سے اگر کوئی اہد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرے وہ ایک پیالہ جو کسی صحابی کے صدقے تک نہیں پہنچ سکتا